احمد پور شریقہ میں عید سے پہلے علمناک حادثے نے پوری قوم کو سوگوار کر دیا آئل ٹینکر میں آگ لگنے سے 140 سفرہ زندہ جل گئے سو سے زیادہ زخمی ہر طرف لاشیں ہی لاشیں اور زخمیوں کی چیخوں پکار پچھتر موٹر سائیکلیں اور تین گاڑیاں بھی جل گئیں ایک گھر سے سات جنازے اٹھنے پر ہر آنکھ اشک پار پنجاب حکومت نے حادثے کی ابتدائی رپورٹ وزرعظم کو پیش کر دی وزرعظم نواز شریف کی وزرعالہ شہباز شریف کو عید احمد پور شرکیہ میں گزارنے کی ہدایت وزرعظم خود بھی اپنا دورہ برطانیہ مختصر کر کے آج وطن واپس روانہ ہو رہے ہیں چاند نظر آ گیا ہے اور یکم شبال المکرم چودہ سو اور تیس ہجری پیر چھبیس جون دو ہزار سترہ کو ہوگی شبال المکرم کا چاند نظر آ گیا آج پاکستان میں چاند رات ہے اے ٹی وی کی جانب سے پوری قوم کو چاند رات کی دھیروں دھیر مبارک بار بچوں اور خواتین نے شاپنگ کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا کل عید الفطر کے موقع پر ملک بھر میں سیکیوریٹی ہائی الرٹ رہے گی دہشت گردی مشتر کا چیلنج ہے جس سے مل کر نمٹ نہ ہوگا پاکستان اور چین کا خطے میں آمن و استحکام کے لیے مشترک کوششیں کرنے پر اتفاق پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے چینی وزر خاجہ وانگ جی نے آرمی چیف جنرل قامر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات کی خیبر ایجنسی کی وادیتی رہ میں سیکیوریٹی فورسز کی فضائی کاروبائی ذات دہشت گرد حلاق تین حکانے تباہ کوہلو میں تقریب کاری کا بڑا منصوبہ ناکام اساس اداروں کی اطلاع پر فورسز کی بربک کاروائی بادودی سرنگوں دھماکہ خیز مواز سے بھرے بیالی تھیلوں اور گیارہ مشین گنوں سمیت انتہائی بڑی تعداد میں اسلحہ برامت ای ٹی وی اور ای بلس پر استار ٹرانسمیشن اتحاد رمضان نے کامیابی کے جھنڈے گار دیئے ہرلینز اپنے جانی خبروں میں شامل کریں گے تفصیلات ناظرین بلٹن کا آغاز ایک ایسے افسوسناک اور دل دہلا دینے والے واقعے کی خبر سے جس میں ایک سو چالی سے زیادہ افراد زندہ جل گئے اور پوری قوم کو عید سے ایک روز قبل سوگوار چھوڑ گئے بہاولپور کی تاریخ کا علمناک حادثہ احمد پور شرکیہ کے قریب آئل ٹینکر الٹنے سے لگنے والی آگ نے ایک سو چالی زندگیاں چھین لی چانہ میں جہاں باگ ہونے والوں میں پچی سو آتین اور پندرہ بچے بھی شامل ہیں جبکہ سو سے زیادہ زخمی مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں عید کو لیے بہت سے خواب آنکھوں میں سجائے افراد کو کیا معلوم تھا کہ موت ان کے تاقم میں ہے قومی شہرہ پر آئل ٹینکر احمد پور شرکیہ سے آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر تیز رفتاری کے باعث پھسل کر سڑک سے نیچے کھیتوں میں جا گیا اور اس سے تیل رسنا شروع ہو گیا حادثہ کے بعد قریبی دیہات سے سینکڑوں افراد جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے موقع پر پہنچے اور تیل جمع کرنے لگے کہ اچانک ٹینکر دھماکے سے پھڑ گیا جسے آگ بھڑک اٹھی حادثے کی اطلاع ملتے ہی رسکی ون ون ٹو ٹو کے اہلگار جائے حادثہ پر پہنچے اور آگ بجھانے کے بعد لاشوں اور زخمیوں کو مختلف ہسپتالوں میں منتقل کیا رسکی حکام کا کہنا ہے کہ آگ لگنے سے جائے حادثہ پر کھڑے ستر سے زیادہ مورسائیکل اور متعدد گاڑیاں بھی خاکستر ہو گئیں آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ مرنے والوں کے جسم جھلس کر ناقابل شناخت ہو گئے جن کی شناخت کے لیے ان کے ڈی اے نے ٹیسٹ کروائے جائیں گے ترجمان حکومت پنجاب کا یہ کہنا ہے کہ ایک سو تین زخمیوں کو ہیلیکاپٹرز کے ذریعے ملتان فیصل آباد اور لہور کے برن سینٹرز میں منتقل کیا گیا اسے حوالے سے مزید آپ کو بتائیں وزیراعلا پنجاب شہباز شریف نے بہاولپور کے علمناک حادثے میں جانبہک افراد کے لوہہکین کے لیے بیس لاکھ اور زخمیوں کے لیے دس لاکھ روپے فیکس کا اعلان کیا ہے وزیراعلا شہباز شریف نے سی ایم ایچ بہاول وکٹوریا ہسپتال اور تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال احمد پور شرقیہ کا دورہ کیا انہوں نے آئل ٹینکر کے حادثے میں زخمے ہونے والوں کی آیادت کی شہباز شریف فردن فردن زخمیوں کے پاس گئے اور ان کے خیریت دریافت کی بات ازام میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیراعلا پنجاب کا کہنا تھا کہ زخمیوں کو ہر ممکن طبیعی امداز فرہم کی جا رہی ہے وزیراعلا نے سانحہ احمد پور شرقیہ کے پیش نظر عید الفطر بہاولپور منانے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم نواز شریف نے سانحہ احمد پور شرقیہ کے پیش نظر دورہ برطانیہ مختصر کر دیا ہے عید سے پہلے امناک حادثے نے جہاں پوری قوم کو غمز ادا کر دیا وہیں وزیراعظم نواز شریف بھی حادثے کی اطلاع ملنے کے بعد انتہائی دکھ میں دکھائی دیئے وزیراعظم نواز شریف گزشتہ دن سعودی عرب کا دورہ مکمل کرنے کے بعد لندن پہنچے تھے وزیراعظم نے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں عید الفطر کی نماز ادا کی بعد ازام میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نواز شریف نے احمد پور شرقیہ میں اوائل ٹینکر کے حادثے میں قینتی جانی نقصان پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ وہ اس علمناک واقعے پر وزیراعظم شہباز شریف اور پنجاب حکومت زرابطے میں ہیں ایک سوال کے جواب میں وزیراعظم نواز شریف نے کہا کہ دہشتگردی کے خواہ کیلئے ناشنل آکشن پلان کے تحت آپریشن رد الفساد پر کام ہو رہا ہے اور دہشتگردی کے واقعات میں نمائیں کمی آئی ہے وزیراعظم نواز شریف نے سانحہ احمد پور شرقیہ کے تناظر میں اپنا دورہ برطانیہ ہنگامی طور پر مختصر کرتے ہوئے وطن واپس آنے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم نے دورہ برطانیہ کے دوران میریکل چیک اپ کرانا تھا اور اس کے علاوہ پارٹی کے عہدداروں سے بھی ملاقاتیں کرنی تھی لیکن انہوں نے آج رات ہی وطن روانہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں لندن میں موجود اے نیوز کے نمائندے دستار علی شاہ سے جی دستار شاہ وزیراعظم کے دورہ برطانیہ کی منسوخی کے بارے میں آگاہ کیجئے گا وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف جو عمرے کی ادائیگی کے بعد کل انگلینڈ پہنچے تھے یہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہ اپنی عید یہاں منائیں گے لیکن پاکستان میں ہونے والے پہ درپیہ واقعات کے بعد جو سانیات ہو رہے ہیں جو آج بھی ڈیڈ سو سے زیادہ لوگ آئل ٹینکر میں آگ بڑک اٹھنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے یا پارا چنار کے واقعات کی وجہ سے میاں محمد نواز شریف وزیراعظم پاکستان نے اپنی تمام مصروفیات منسوخ کر دی ہیں اور ابھی ذرائے نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وزیراعظم پاکستان آج شام آٹھ بجے کی فلائٹ سے وطن واپس روانہ ہو رہے ہیں جہاں پہ وہ کل عید وہیں پہ گزاریں گے اور ان لوگوں کے دکھ میں شریک ہوں گے ذرائے نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ اس سے پہلے وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کے شیڈول میں یہ شامل تھا کہ انہوں نے اپنا میڈیکل چیک اپ کرانا تھا اور یہاں پہ موجود جو پارٹی کے عددار ہیں یا باقی اپنے ذاتی دوستوں سے ملاقاتیں کرنی تھی لیکن آج صبح ذرائے نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ انہوں نے اپنی تمام مصروفیات ترک کرتے ہوئے آج شام آٹھ بجے وطن واپسی کا فیصلہ کیا ہے بہت شکریہ دستار علی شہاب کا صدر ممنون حسین وزیراعظم نواز شریف وفاقی وزراء اور آرمی چیف نے سانحہ بہاول پور میں قیمتی جانی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے صدر مملکت نے احمد پور شرقیہ میں تیش آنے والے اندوہناک واقعے پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کو ہر ممکن طبی امداد دینے کی ہدایت دی دوسری جانے وزیراعظم نواز شریف نے سانحے میں جانبہا کفرات کے لوہاہقین سے تاثیت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے بلند درجات کی دعا کی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ دوکی اس گھڑی میں پوری قوم غمزدہ خاندانوں کے ساتھ ہے وفاق وزراء اسحاقڈار خاجہ محمد آسر چوترین نصار علی خان اور وزیر مملکت مریم اورنزید نے بھی متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پیپلز پارٹی کے چیئمن بلاول فٹو سلطاری وزیراعظم سید مراد علی شاہ وزیراعظم بلوجستان سناؤلہ زہری چیف فامی سٹاپ جنرل قمر جعوید باجفا اور ایڈمیرل محمد زکاولہ نے بھی سانہ بہاولپور پر متاثرہ خاندانوں سے تاظریت کا اظہار کیا ہے بلٹن میں شامل کرتے ہیں کچھ اور اہم خبریں ناظرین آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ ملک بھر میں شمال المکرم کا چاند نظر آ گیا ہے پاکستان میں اید الفطر کل منائی جائے گی مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس مفتی منیب الرحمان کی زیر صدارت وزارت مذہبی امور اسلام آباد کی امارت میں ہوا لاہور، کراچی، قصور، سہیوال اور ملک کے مختلف شہروں سے چاند کی رویت کی شہادتیں موصول ہوئی جس کے بعد شمال المکرم کا چاند نظر آنے کا بازابتہ اعلان کیا گیا کل ملک بھر میں نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات ہوں گے اس موقع پر سیکیورٹی انتظامات کو انتہائی سخت رکھنے کی ہدایت کی گئے ہے پارچنار کوئٹا اور کراچی میں دہشتگردی کے واقعات اور سانحہ احمد پور شرقیہ کے باعث پاک فوج نے ادل فطر سادگی کے ساتھ منانے کا فیصلہ کیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق چیف آف آمی اسراف جنرل قامہ جعوید باجوہ کا کہنا ہے کہ پاک فوج دہشتگردی اور سانحہ احمد پور شرقیہ کے متاثرین کے ساتھ ہے انہوں نے کہا کہ مسلح فاج اور عوام مل کر تمام چیلنجز کا مقابلہ کرے گی آرمی چیف نے پوری قوم کو ادل فطر کی مبارک بات بھی پیش کی اور آپ کو بتائیں قوم ایک بار پھر عید کے معاملے پر اختلافات کا شکار نظر آئی اور ملک میں دو عیدیں منانے کی روایت اس بار بھی ختم نہ ہو سکے خیبر پختونخواہ میں اس بار بھی دو عیدیں منانے کی روایت برقرار رہی پشاور سمیت صبح کے مختلف شہروں میں آج عید الفطر منائی گئی مسجد قاسم خان کی انتظامیہ کے جانب سے گزشتہ روز شبوال کا چاند نظر آنے کے اعلان کے بعد پشاور سمیت صبح کے مختلف شہروں میں عید الفطر منائی جا رہی ہے پشاور چار صدہ مردان بنو اور دیگر شہروں میں نماز عید کے درجنوں اجتماعات ہوئے جن میں ملک و ملد کی اسلامتی اور ہوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں نماز عید کے اجتماعات کے موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات دیکھنے میں آئے سعودی عرب سمیت تمام خلیجی ممالک انڈونیشیا ملیشیا اور جاپان میں آج عید الفطر منائی جا رہی ہے حرم شریف اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات ہوئے جن میں دنیا بھر سے آئے بیس لاکھ سے زیادہ افراد نے نماز ادا کی سعودی فرمارواز شاہ سلمان ولی اہد اور ان کی کابینہ کے ارکان نے بھی حرم شریف میں عید کی نماز پڑھی اور عمت مسلمہ کے اتحاد و یقجہتی کے لیے دعا کی فلسطین میں بھی عید کی نماز کے بڑے اجتماعات ہوئے فلسطینی صدر محمود عباس نے غزہ میں نماز ادا کی اور سابق صدر یاسر عرفات کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات قطر بہرین قویت اردن انڈونیشیا ملائشیا برطانیہ جاپان سنگاپور اسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں بھی آج عید منائی جا رہی ہے اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور چینے دہشتگردی کو مشترکہ چیلنج قرار دیتے ہوئے خطے میں امن و استحکام کے لیے مل کر کوششیں کرنے پر اتفاق کیا ہے نور خان ایر بیس راول پنڈی میں چینی وزیر خارجہ وانگ جی کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مشیر خارجہ سرطاج عزیز نے کہا کہ پاکستان حطے میں امن و امان کے استحکام کے لیے ہمسائے ممالک کے ساتھ پر امن تعلقات کا خواہا ہے ان کا کہنا تھا کہ چین کے ساتھ تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم حصہ ہیں چینی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات مصبت و تعمیری رہی انہوں نے بتایا کہ پاکستان اور چین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ افغانستان میں امن طاقت کے زور پر نہیں بلکہ باہمی مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے اس موقع پر چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے کہا کہ چین دوسرے ممالک کے معاملات میں ادم مداخلت کی پالیسی پر گامزن ہے انہوں نے سی پیک منصوبے پر کام کرنے والے چینی انجینئرز کی سیکیورٹی پر پاکستانی حکومت کے اقدامات کو سراحا اے ٹی وی اور اے پلس پر افتار ٹرانسمیشن اتحاد رمضان نے کامیابی کے جھنڈے اگار دیئے ہیں نور الحسن اور ڈاکٹر شائصہ واحدی کی میزبانی میں انتیسوے روزے کی اتحاد رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا جس میں قاری حضیب خان نے تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کی ساؤنس آف کولاچی نے مخصوص انداز میں کلام پیش کر کے سما بان دیا اس کے ساتھ علماء ہمارے ساتھ سیگمنٹ میں مفتی امران الحق کلیانوی ڈاکٹر آتف اسلم راؤ اور علامہ علی وقار قادری نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مختلف مسائل پر گفتگو کی نشریات میں سانہائے احمد پور شرقیہ میں جانبہہ کفرات کی مغفرت کے لیے دعا کروائی گئی اتحاد رمضان ٹرانسمیشن میں معروف ادھاکارہ ربینہ اشرف نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی معروف ادھاکار سمیخان ترکی کے شہر قونیا سے لائف لنگ کے ذریعے نشریات کا حصہ تھے جنہوں نے مولانا جلال الدین رومی کی بائیس فی پشت سے تعلق رکھنے والی خاتون سے ملاقات کروائی معروف سنگر علی اسمت نے آزبائی جان کے دار الحکومت باقو جبکہ علی قاسمی نے مصر کے قدیم شہر سکندریہ کے بارے میں آگاہی دی اتحاد رمضان ٹرانسمیشن میں تلو کچن میں شیف شاہ نے لذیذ پکوان تیار کر کے افطار کا مصہ دبالہ کر دیا اور آپ کو بتائیں بھارت کے مکرو چہرے سے نکاب ہٹ گیا دہشتگردی کا رونا رونے والی بھارتی حکومت کس طرح پاکستان میں براہ راز تخریب کاری میں ملوث ہے اس کا بھانڈا اس کے اپنے ہی جاسوس کل بھوشن یادیف نے پھوڑ دیا ہے تمام بھارتی شہری دہشتگرد نہیں لیکن یہ اب ثابت ہو گیا ہے کہ تمام دہشتگرد ضروری ہیں سی پیکس سے خائف بھارت نے جب دیکھا کہ شور شرابے سے کام نہیں چلے گا تو اس نے پاکستان میں حالات غراب کرنے کے اپنے ماضی کے منصوبوں کو مزید تیز کر دیا کل بھوشن یادیف نے یہ اعتراف کر کے بھارت سے دوستانت علقات کی بات کرنے والوں کے مو پر شاید تماشا ہی رسید کر دیا ہے کہ اسے پاکستان بالخصوص بلوچستان میں معصوم شہریوں کے قتل عام کا بدنامے زمانہ بھارتی خفیہ ایجنسی رو کے جانب سے خصوصی ٹاس دیا گیا تھا کل بھوشن نے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ اس نے رو کی ہدایت پر سندھ اور بلوچستان میں بہت زیادہ حملے کر آئے جن میں ہزاروں افراد لقمہ آچل بن گئے رو کو اپنی مضموم کاروائیاں جاری رکھنے میں غیر ملکی سرزمین کی آڑ بھی حاصل ہے افغان شہر جلال آباد اور قندہار میں قائم بھارتی کونسلیٹ بلوچستان میں انار کی پھیلانے کے لیے رقوم منتقل کرتے ہیں اس کے علاوہ ایرانی شہر زہدان اور دوبائی میں بھارتی کونسلیٹ بھی پاکستان میں تہشتگردی کے لیے فانز شدت پسندوں کو منتقل کر رہے ہیں کل بھوشن نے بلوچستان میں رو کے نیٹورک کا بھانڈا بی چوراہے میں پھوڑ دیا جس کے بعد پاکستانی فورسز نے کاروائی کرتے ہوئے رو کے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا سننے اور دیکھنے والے یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی رو نے زہدان میں پاکستانی کونسلیٹ پر دہشتگردی کا ناپاک منصوبہ بھی بنا رکھا تھا